موسیقی السلام علیکم ایبریون کیا حال ہے ہم سب کائیو پوش ہیں ٹھیک ہے ہم مزے میں ہیں الحمدللہ ہم بھی سب بلکل ٹھیک ہے ہم بلکل خیریت سے ہیں تو آج میں کیا بنا رہی ہوں تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی مزے دار ہے تو آج میں بنا رہی ہوں چکن چیز ہانڈی اور یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے اور اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ جھڑ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے تو آج آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے ہوگا میں نے چکن لے لیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں ڈالیں گے ہم کریم اور یہاں پہ لسن ادرہ کا پیسٹ لیا ہے یوگرٹ لی ہے اور چار عدد میں نے ہری میٹرے لی ہیں اور یہاں پہ میں نے چیز لے لی ہے کیونکہ اس کا نام ہی چکن چیز ہانڈی ہے تو اس کے اندر چیز جو ہے وہ کافی ساری جائے گی اور چیز جو ہے وہ اس میں لازمی ایڈ کرنی ہے اور چیز سب سے پہلے میں نے ایک دیکچی لے لی ہے اس کے اندر میں نے دو کھانے والے چمچ جس میں ہم سالہ نکالتے ہیں تو وہ دو بڑی چمچ میں نے اس کے اندر آئل کے ایڈ کر دی ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے لسن ادرہ کا پیسٹ تو ٹو ٹی سپون میں اس کے اندر لسن ادرہ کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں لسن ادرہ کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہی میں اس میں سادمی چکن ڈال دوں گی اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے ہلکی آنچ پہ اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے تاکہ لسن ادرہ کا بھی کلر چینج ہو جائے اور تھوڑا سا چکن کا بھی کلر چینج ہو جائے یہاں پہ چیز دو منٹ ہوئیں میں اس کی اچھی طرح سے بنائی کرتے ہوئے تو یہ ہے کہ پانچ سے چھ منٹ آپ نے اس کی بہت اچھی سے بنائی کرنی ہے چکن کی تاکہ چکن کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے میں نے اس کے اندر آئل یوز کیایا آپ چاہیں تو اس میں بٹر بھی یوز کیا سکتے ہیں اس سے بیس کا پیسٹ ایڈ ہے بہت ہی اچھا آتا ہے اچھا میں اس کو جو اینا 3 منٹ پر لیے ڈھککے رکھ رہی ہوں تاکہ چکن تھوڑا سا کل جائے میرے ہوں 're Great مسالے میں نے اس میں ڈال دی ہے ماہینے تو مسالوں کی پلیٹ نڈ کر لیئے تو مسالے میں نے ہف ٹی سپون کالی میریش ڈال دیا ہاس باریکمیں تو مسالے میں نے اس کے اندر زمیں اور اس کی سکتے ہیں دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر مسالہ ہاتھ ڈھنیا پاورٹر مرچ میں ہے مچھ سکتے ہیں اور مرچ میں سکتے ہیں مچ سے اٹھنیا پاورٹر ٹھیک ہماری چکن ہے وہ بھی تھوڑا سا اچھی طرح سے کپ ہو جائے میں اس کو مکش کر کے اچھی طرح سے 5 منٹ کے لیے میں اس کو ڈھوڑ ہوں گی یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہم اپنے چکن کو دیکھتے ہیں بلکل ہلکی آنچ رکھی ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسالہ وہ بھی بلکل اس میں نہیں چلا ہلکی آنچ پہ میں نے 5 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اب ہم اس کے اندر ہاف پیالی یوگرٹ آئیٹ کریں گے تو یہ میں نے ہاف پیالی یوگرٹ لے لیے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے ہاف پیالی ہم نے اس کے اندر یوگرٹ آئٹ کر دیا ہے اب اچھی طرح سے مکس کریں گے آنچ تھوڑی سی اب تیز کر لیں کیونکہ بلکل میڈیم آنچ کریں گے اب پہلے بلکل اس کو سلو آنچ پہ پکیا تھا اب اس پہ تھوڑی سی میڈیم آنچ کر دوں گے اس کی اچھا جوگرٹ ہم نے ہاف پیالی ایٹ کر دی ہے اس میں اور یہ میرے پاس ہے کریم آپ کوئی بھی کریم اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں سمال پیکٹ ہے اس کے اندر تو میں یہ پورا ہی ڈال دوں گی اگر بڑا سا پیکٹ ہے تو آپ اس کے اندر ہاف پیکٹ یوز کر لیں تو یہ ساری کریم اس کے اندر جائے گی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا اور ابھی جو ہے پندرہ منٹ میں اس کو ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں کی تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے پندرہ منٹ کے بعد پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ 15 منٹ ہو گئے ہیں 15 منٹ کے بعد میں اس کو اپن کر رہی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے اس کی شکل دیکھیں اس طرح سے آپ کوئی نظر آ رہے ہیں چکن جو ہے وہ آلموسٹ ہے وہ بلکل اچھی طرح سے گل چکا ہے 15 منٹ پہلے بھی ہم نے اس کو 10 منٹ دیئے تھے پھر اب ہم نے اس کو 15 منٹ دیئے ہیں تو چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے تو اب میں اس کے اندر کیا ایڈ کروں گی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چیز جو کہ کیونکہ یہ چکن ہانڈی چیز ہے چکن چیز ہانڈی ہے تو اس وجہ سے اس میں چیز کو ہم نے لازمی ایڈ کرنی ہے ٹھا آڈی چیز ہے یہاں پہ میں انے موزرالا چیز کیا ہے ایڈ کر سکتے ہیں میں انہوں پہ ہاں رہاہ پیالی چیز سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سمیز میں اوریگانو ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یہ سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری چکن چیز ہانڈی جو ہے وہ تیار ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو یہ ہے جی ہماری چکن چیز ہانڈی جو کہ بہت ہی مزیدار بندی ہے میرے گھر میں یہ بہت پسند کی جاتی ہے میرے بچوں کو بھی یہ بہت پسند ہے میں اکثر جو ہے وہ جس طرح سے ہم پراتھا بناتے ہیں پراتھا رول آپ لوگوں کو یاد ہوگا پاکستان میں ملتا ہے تو میں اکثر ان کو پراتھا رول بنا کے اس کے اندر یہی فل کر کے دیتی ہوں ساتھ میں جو ہے وہ ویجی ٹیبلز ایڈ کر دیتی ہوں جیسے کہ کھیرہ ہو گیا ساتھ میں اور کیبیج ہو گئی تو یہ ساری چیز اس میں ایڈ کر کے اور میں اس کا چکن کا پراتھا بھی بہت ہی اس کا یمی اور اچھا سا بنتا ہے بس ہم اس کو جو ہے فائنل میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور اس کا فائنل لوگ آپ کو دکھاتی ہوں کے اندر ہم نے زیرہ پاورڈر ایڈ نہیں کیا ہے تو لاسٹ میں میں تھوڑا سا اس میں زیرہ پاورڈر ایڈ کروں گی ہماری بہت ہی مزیدار سی چکن چیز ہانڈی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں خوشبوسکی بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے میں جب بھی بناتی ہوں تو بچوں کو پہلی پتہ چل جاتا ہے اور بہت ہی مسے کی ہے ڈیش بنتی ہے اس کو گھر میں ضرور ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا بچوں کیلئے تو یہ بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اس کے اندر چیز ہے کریم ہے بہت ہی مزیدار سی یہ بنتی ہے ابھی آپ یقین کریں گے میں اس کو نکال رہیں گے تو میرے موہ کے اندر پانی آ رہا ہے اور بس میں اس کو بھی سرف کروں گی اور پھر ہم جو اینا کھانے کیلئے بیٹھیں گے اور یہ ہے جی مزیدار سی چکن چیز کی ہانڈی میرے گھر میں تو اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور جو چیز لور ہیں ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا یہ ہے جی میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اسی طرح سے ملیں گے نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ آپ کو پسند آئی ہوگی اور مoted آئی ہوگی... موسیقی